اسلام علیکم ارزی ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے دس لاکھ سے زیادہ پودے اور جانور آنے والے کچھ سالوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ماحولیاتی آلودگی ہے جو ہم نے ماحول کو برباد کیا ہے انسان نے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہے اور آنے والے وقت میں مزید نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے بلکہ ہم دنیا کو بچانے کے حوالے سے جتنا اچھا گردار ادا کر سکتے ہیں ایشیا میں اب تک اتنا اچھا گردار کسی نے ادا نہیں کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں بہت ساری عالمی ریپورٹ سامنے آتی رہتی ہیں جن میں مانا جاتا ہے ایکسپٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یہ عالمی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے اب ورڈ اکانومک فارم کی ایک اور ریپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کچھ چیزیں دکھائی ہیں اور وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستان نے صرف درخت لگانے کے حوالے سے نہ صرف شورت حاصل کی بلکہ پاکستان نے کتنے زیادہ فوائد اس سے حاصل کر لی ہیں اس ریپورٹ میں سب سے پہلی اور اہم بات کی ہے ناظرین مجھے یہ ہے کہ پاکستان تین راستوں کے ذریعے خود کو گرین فیوچر بنانے جا رہا ہے اور بہت حد تک اس میں کامیابی ہو چکے اور 2030 تک پاکستان کی تقریباً 60 فیصد جو بجلی ہے وہ ایسے ذرائع سے بنانا بند کر دے گا کہ جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضاف ہوتا تھا مثلا ہم ہوا سے بجلی بہت کم بناتے ہیں ہم پانی سے بجلی بہت کم بناتے ہیں اور ڈیزل سے اور دوسرے کوئیلے سے بجلی زیادہ بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے عالمی سطح پر ماحول جب وہ خراب ہوتا ہے اور اسی ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے میں پاکستان تک قریباً بہت حد تک کامیاب ہو جائے گا 2030 تک اس کے بعد ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان 85,000 سے زیادہ گرین جابز جو ہے وہ پیدا کر چکا ہے اور ان لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ پودے لگانے سے جنگلات بننے تک یعنی کہ پودے کو لگانے سے لے کر اس کو بڑا ہونے تک اس کی کیر کرنے کے حوالے سے جو ہیں بہت سارے لوگوں کو جابز دی گئی ہیں اور جنگلات کی حفاظت کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ جابز دی گئی ہیں پانچ ہزار نوجوانوں کو جنگلات کے تحفظ کی نوکریاں بھی ملنے کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکے پاکستان یعنی کہ جنگلات کے حوالے سے کام اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے اور پاکستان میں جنگلات کو محفوظ کرنے کے لیے زیادہ کرنے کے لیے حکومت پیسہ بھر رہی ہے پانچ ہزار سے زیادہ نوجوان جنگلات کے تحفظ کے حوالے سے ٹریننگز جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور اس کا ناظرین فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ آنے والے وقت میں نہ صرف بہترین طریقے سے درخت لگا سکیں گے بلکہ وہ ان جنگلات کی لکڑی سے بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے پاکستان گرین سپیس میں انویسمنٹ کر رہی ہے یعنی کہ دنیا کو سر سبز بنانے میں پاکستان اپنا بڑا مرکزی کردار ادا کر رہا ہے اور ایک سو اسی ملین ڈالر کی فنڈنگ پاکستان اس حوالے سے حاصل بھی کر چکا ہے درخت لگانے کے حوالے سے جنگلات میں اضافہ کرنے کے حوالے سے دنیا کے ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے اور عالمی سطح پر جتنی آلودگی پھیل چکے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو درخت لگائے پاکستان نے یا جس طرح پاکستان پوری دنیا کی نمائدگی کر رہے ہیں پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح پاکستان نے اپنے ماحول کو چینج کرنے کے لیے کوششے کی اسی طرح پوری دنیا بھی کوششے کر رہے ہیں تو ایک سو اسی ملین کی جو ڈالر کی فنڈنگ ہے وہ پاکستان کو مل چکی ہے اس کے بعد ناظرین پندرہ نیشنل پارک پاکستان میں بنایا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر جنگلات ہیں اور یہاں پر جنگلی حیات ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے بہت اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے دو ہزار ساتھ میں ایک عالمی فیصلہ ہوا کہ گرین یورو بانڈز جو ہیں ان کو جاری کیا جائے جائے ان کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائے تاکہ جو درخت لگائے جاتے ہیں ان کو باقاعدہ محیشت کا حصہ بنایا جائے جنگلات کو باقاعدہ محیشتوں کا حصہ بنایا جائے تاکہ ان کی اہمیت بڑھے اور لوگ زیادہ زیادہ پدرک جو ہیں وہ لگانے کی کوشش کریں اور الحمدللہ پاکستان ایشیا کا واحد ایسا ملک ہے جس نے ان سب چیزوں میں بہت زیادہ اچیومنٹ ساصل کی ہیں اور آنے والے وقت میں ان کے مزید جو فوائد ہیں وہ بھی قوم تک ضرور پہنچیں گے تو عمران خان نے شروع میں جو کہا تھا عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے بھی جو کہا کرتے تھے کہ ہم ماحول کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ زیادہ درخ لگائیں گے اب ان چیزوں کے جو فوائد ہیں وہ آستہ آستہ سامنے آنا شروع ہو گئے اور عالمی سطح برمی پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے